نمشکار میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر آج جبکہ اتر پردیش کرونا کے قہر سے بے حال ہے جگہ جگہ لوگ مر رہے ہیں اور اب کرونا کے مریضوں کی سنکھیا گاؤں میں بڑھ رہی ہے گاؤں کے گاؤں کرونا سے گرسیت ہو رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو نہ تو اسپطال میں بیڑھ مل رہا ہے نہ ہی صحیح علاج انہیں نہ تو دوائیں مل رہی ہیں اور نہ ہی دم توڑ رہے لوگوں کو سانس لینے کے لیے آکسیزن مل رہی ہے آکسیزن کی کمی سے بھی لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس کے باوجود مکمنتری یوگی آدیتنات کا دھیان کہیں اور ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ جانوروں کے ہندرد ہو گئے ہیں اسی لئے انہوں نے پچھلے دنوں ایک نردیش جاری کر کہا ہے کہ سات سو ہیلپ ڈیکس منائے جائیں یہ ہیلپ ڈیکس گائیوں میں کرونا کی جانچ کرے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا یہ ہیلپ ڈیکس انسانوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے گائیوں کے لیے بنایا گیا ہے انہیں کرونا تو نہیں ہے اس کی جانچ کی جائے گی تمام گوشالوں میں گائیوں کی جانچ کی جائے گی اور یہ پہچان کی جائے گی کہ انہیں کرونا تو نہیں ہے جن گائیوں کو کرونا ہوگا ان کا علاج کیا جائے گا یوگی جی نے اچھا خدم اٹھایا ہے لیکن انہیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ جو گائے اور جانور سلکوں پر آوارہ گھوم رہے ہیں انہیں بھی ماسک لگوانا چاہیے ساتھ ہی یہ پابندی لگانی چاہیے کہ ان گائیوں کو کم سے کم لاکڈاؤن کے پیجیڈ میں سلکوں پر آوارہ گھومنے نہ دیا جائے جو لوگ ان گائیوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کی گائے سلکوں پر پائی جائے تو ان پر بھاری جرمانہ لگایا جائے ایسا کر کے ہی وہ گائیوں کے ہتشی بن سکتے ہیں آج جب انسان چاروں طرف سے چیخ رہا ہے کرا رہا ہے اور اتح پردیش کے ہر صوبے ہر زلے ہر دہات کا انسان گوہار کر رہا ہے کہ یوگی جی انہیں چکستہ سے ہدا مہیا کرائیے انہیں اسپطال میں بیڈ ڈلائیے یا انہیں آکسیزن ڈلائیے تاکہ زندگی بس سکے لیکن نہ تو دوائے مل پا رہی ہیں نہ ڈاکٹر مل پا رہے ہیں نہ بیڈ مل پا رہی ہے نہ آکسیزن ان سب کے کارنے لوگوں کو اپنی زندگی گوانی پڑھ رہی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کم سے کم گائیوں کی طرف دھیانتو دے رہے ہیں کہ گائیوں کو کرونا نہ ہو کرونا کی دوسری لہر میں لوگوں کو مکمنتری کی لاپروہی کے کاراں بھاری جان و مال کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اب دیکھنا ہے کہ تیسری لہر جس کے آنے کی سمباؤنا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوسری لہر سے زیادہ بھائی آوہ ہوگی ایسے میں دیکھنا ہے کہ مکمنتری جو گائیوں کے لیے کرونا کی جانچ کا انتظام کر رہے ہیں وہ تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے کیا کریں گے آپ سب بزاری شاید کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں موسیقی